امدن سے زائد اساسا جاب آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نیب میں پیش تحقیقاتی ٹیم کی مبینہ منی لانڈرنگ سے متعلق پوچھ گٹ پنجاب میں شہباز شریف کی ٹیم واپس آ گئی ثابت ہو گیا کہ شہباز شریف نے صوبے کی خدمت کی حکومت میں پچاسی عرب کی منی لانڈرنگ کا الزام لگایا ہے نیب میں کیس 33 ارب روپے کا ہے میری بہنوں کے گھر پر دھاوہ بولا گیا حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو ثابت کروں گا کہ نیب جو بھی کر رہا ہے درست ہے گزرستہ سال بھی پنجاب میں میگا کرپشن کی گئی نیب ایسا اقدام نہیں اٹھائے گا جس سے ملک کا نقصان ہو تھوست شواہد پر بیوروکریٹس کے خلاف کا روائی کی گئی سرکاری افسران کرپشن کے خاتمے کے لیے قلیدی کردار ادا کریں چیئرمین نیب کا سیول سیکیٹریٹ میں افسران سے خطاب انسانیت سوز واقعہ رات کو دفنایا صبح میئت غائب بادامی باق قبرستان سے نومالوت کی میئت چوری پولیس نے میئت چوری کے الزام میں بھیکاری کو گرفتار کر لیا بھیکاری چوک میں میئت رکھ کر بھیک مانگ رہا تھا پولیس حکام چوجہ و رحمان کے ہاں سات سال بعد بیٹا پیدا ہوا تھا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ ہو اکبر سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر عبداللہ عواد الجہنی کی امامت میں جمعیت اہل حدیث مرکز راوی روڈ پر نماز اثر کی ادائیگی کی گئی لوگوں کی قصیر تعداد میں شرکت رہی پاکستان کی سلامتی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا امام کعبہ بادشاہی مسجد میں نماز مغرب پڑھائیں گے جامعہ اشرفیہ میں نماز اشاہ کی امامت بھی کروائیں گے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت مضبوط ہیں سعودی ولی اہد کے جانب سے نیک خواہشات کا پیغام لائیا ہوں امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر عبداللہ عواد الجہنی کی قائم اکام گورنر کے بعد ملاقات کے بعد گفتگو پروی صلاحی بولے امام کعبہ کا اخوت اور بھائی چارے کے لیے کردار مثالی ہے پاکستانیوں کے دل حریمین شریفین کے ساتھ ہڑکتے ہیں نیب کے چھاپے کے خلاف حمزہ شہباز کا ہائی کورٹ سے رجوع نیب نے گھر میں موجود خواتین کو حراسہ کیا درخواس میں موقف ڈی جی اور ڈیریکٹر نیب کے خلاف توہین عدالت کا روائی کی استعدا کی گئی درخواس ایڈوکیٹ آزم نزید تادر اور امجد پرویس کی وساطت سے دائم کی گئی شریف فیملی کے مبینہ فرنڈ مین مشتاق چینی نیب حراست میں ایک بار پھر بیمار نیب حوالات سے ہسپتال منتقلی کے لیے احتساب عدالت میں درخواس دائر کر دی عرصہ قلب میں مقتلہ ہوں عدالت ہسپتال میں علاج کا حکم دے درخواس میں استعدا عدالتی حکم پر مشتاق چینی کا پنچاب کارڈیولوجی میں چیک اپ طویعت ٹھیک ہونے پر دوبارہ نیب دفتر منتقل کر دیا گیا عوام مہنگائی میں پیس گئے حکمرانوں کی چھترول کا وقت ہے کرز نہ لینے کے دعوے کرنے والے آئی ایم ایف سے کرزہ لے رہے ہیں وزیر مشورے دے رہے ہیں کہ عوام دو کی بجائے ایک روٹی پر گزارا کریں پیپلز فارٹی کے راہوما کمر زمان کائرہ اور چوہدری منظور کی پریس کانفرنس شریف ایمی کی خواتین کے طلبی کے نوٹس منصور کرنا اچھا اقدام ہے کمر زمان کائرہ نے کہا کہ اللہ کرے سب کے ساتھ ایسا ہو سرکاری ملازمین کام کے بجائے احتجاج پر مامور واسا ملازمین کا پریس کلپ کے باہر مظاہرہ وائس ٹیرمن کے خلاف نارے وازی زلی انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد احتجاج ختم ایبکا ملازمین کے بھی مطالبات کے لیے سڑکوں پر ڈیرے سیول سیکیٹیریٹ چاک کے باہر مظاہرہ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہیں بڑھاؤ کے نارے سرکاری انجینئرز بھی ڈڑ گئے مطالبات منظور کرائے بغیر دھرنا ختم نہ کرنے کا اعلان آٹھ میں روز بھی مہکمہ آپاشی دفتر میں دھرنا بلدی اعظمہ کی برک چارج ملازمین بھی سڑھاپہ احتجاج ملازمین کی مستقلی اور تنخواہیں بڑھانے کا مطالبات آئی جی پنجاب کے بعد چیف سیکیٹری پنجاب کی تبدیلی کی تیاریاں چیف سیکیٹری کے لیے تین ناموں پر خوٹ جاری وفاقی سیکیٹری داکلا میجر ایٹائر آزم سلیمان اور وفاقی سیکیٹری کامرس احمد نواز سکھیرا ڈاکٹر ایجاس مونیر دوڑ میں شامل تینوں نام وزیراعظم کو منظوری کے لیے بھیج دیے گئے پنجاب پولیس کے نئے سپا سالار آریف نواز کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے پنجاب کے تمام ریجنز میں بھی پولیس افسران کی اکھار بچار متوقع سی پیو آفس میں سابق آئی جی امجد جعوید سلیمی کے عزاز میں الودائی تقریب آلہ پولیس افسران کی شرکت امجد جعوید سلیمی کا کہنا ہے کہ تبادلے اور ترقیان ہماری نوکری کا حصہ ہیں اور بطور سپاہی ہمیں ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا چاہتے ہیں پنجاب حکومت نے پارلیمانی سیکیرٹریز کو مختلف محکمے تفویز کر دیئے اکتر حیات کو محکمہ داخلہ فیصل فاروق کو محکمہ سائز کی ذمہ داری صوب دی گئی محمد طاہر کو محکمہ زراق مہیو دن خوصہ کو محکمہ خزانہ لاش کر دیا گیا شہباس احمد کو محکمہ لائف سٹاک سلیم سرور جوڑا کو محکمہ سوشل بیل فیر تفویز کر دیا گیا محکمہ قانون کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تبدیلی سرکار میں بھی عوامی بنیادی ضروریات نظر انداز ساف پانی منصوبے کے بجھٹ دیگر منصوبوں کو منتقل سات ارہ روپے کا کٹ لگا کر فنڈز ترقیاتی کاموں کے لیے مختص کر دیئے عوام علودہ پانی پینے سے بیماریوں میں مقتلہ ہونے لگے تبدیلی سرکار میں ساف پانی کی پراہمی کا منصوبہ بھی لٹک گیا اب یہ بات آتھارٹی کا بل اسمبلی سے پاس مگر حکومت کی نظر میں فیل آتھارٹی کا پیٹرین انچیف گورنر ہوگا یا وزیرعالہ حکومت گھومگو کا شکار وزیرعالہ نے حتمی مشاورت کے لیے فائل روک لی مہنگائی کمارے شہریوں کو رمضان میں ریلیف دینے کا آزم شہر میں تیس رمضان بزار لگیں گے ظلہ انتظامیہ نے سامان کی خریداری کے لیے ٹینڈر جاری کر دیے باک تھرو گیٹ ساؤنڈ سسٹم گینوپی ٹینڈ پردے پنکھے جننیٹر کرسیاں ٹرولیاں اور دیگر سامان ٹھیکے پر ملے گا ٹینڈرز جکم مائی کو کھولے جائیں گے ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید کی زیر سدارت پرائیس کنٹرول کمیٹی کا اصلاح گرام فروشوں کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایات گوشت کے ریٹ اور میار پر چیک اینڈ بیلنس ٹکنے کا حکم جاری پنجاب یونیورسٹی کی ٹیچر خجستہ رحمان کی کمرہ عدالت میں ہنگام آ رہی عدالتی حکم پر خاتون کو حراست میں لینے کے بعد رہا کر دیا گیا مجھے سنے بغیر حکم امتنائی جاری کر دیا گیا خاتون ٹیچر کا بیان منع کرنے کے باوجود خاتون عدالت میں چیختی رہی خاتون کو توہین عدالت کا نوٹس جاری شہر میں کسیر المنزل آئی مارکنوں کی تعمیر کا معاملہ وزیراعظم کی ہدایت پر شہر میں عمودی تعمیرات کا منصوبہ حکومت کا شہر میں کسیر المنزل آئی مارکنوں کے لیے زون بنانے کا فیصلہ پنجاب حکومت کے احکامات پر سمیشل کمیٹی تشکیل دیتی گئی چیف ٹاؤن پلینر لڈی اے کو کمیٹی کا کنوینئر مقرر کر دیا گیا سرکاری ملازمین کو بھی صحت کارڈز فراہم کریں گے حکومت ٹیکسٹ کا پیسہ عوام کی بہتری پر قرش کرے گی صحت کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے معذور افراد کے مسائل عام آدمی سے زیادہ ہوتے ہیں مزیرے صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں تقریب سے خطاب پلوامہ دھماکہ بھارت نے معاملے کو مزید علچانے کے لیے کیا بھارت نے کشمیر پر قاسی پانا کبزہ کر رکھا ہے بھارت مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کو تیار نہیں حریت راہنم آمی شال ملی کا لاہور ہائی کوربار میں سیمینار سے خطاب ورلڈ کپ دوہزار انیس کا محاذ ممکنہ کھلانیوں کے نام سامنے آگئے سرفراز احمد، فخر زمان، امام الحق، حارس سہیل اور بابر آزم کو شامل کیے جانے کا امکان شوہب ملک، محمد حفیظ، محمد رزبان اور حسن علی کی بھی شمولیت متوقع فہیم اشرم، شاہید، شاہ افریدی، اس پانچنباری بھی ممکنہ سکارڈ کا حصہ حتمی ٹیم کا اعلان اٹھارہ اپریل کو ہوگا کزافی سٹیڈیم میں تربیتی کیمپ، فیلڈنگ، بیٹنگ اور بالنگ کی بھرپور پریکٹیس پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے فیوریٹ ہے نئے لڑکوں کے ساتھ جانا ٹرم کارٹ ثابت ہو سکتا ہے عمران خان دو دومیسٹک سٹرکچر لانے ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے سابق ریگیٹر مرسطاق احمد کی سجال آفیس میں پریس کانفرنس اور دن بھر کے مٹاگش کے بعد گھریں بادل برس پڑے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش گلچن راوی، غالب کا لولی ایوٹ روٹ میں رنجن، چنگی امرسدو، جیل روڈ اور کوٹ لکپت میں تیز بارش ہمائی چلنے سے موسم خوشکوار محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئیدہ چوبیس گھنڈوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی